بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں احمد ورمہ حاصل کو نئی ویڈیو کے ساتھ دوستو جو میرے دوست بینک لون سے اپلائی کرنا چاہ رہے تھے اور گورنمنٹ کے سکیم کے تحت کرزہ لینا چاہ رہے تھے ان کے لیے بہت 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 خوش خبری ہے کیونکہ یوب بینک ہوم لون والوں نے گورنمنٹ مارک اپ سبسٹری سکیم کے تحت لون دینا شروع کر دیا ہے اور لوگوں کو لون ملنا بھی شروع ہو گیا ہے جیسا کہ آپ جانتے ہیں مایکرو فنانس بینک والے جون سے ہیں وہ دوسرے بینکوں کی نسبت جو لون ہے وہ جلدی اپروڈ کر دیتے ہیں اور جلدی آپ کو لون بھی مل جاتا ہے اسی سلسلے میں میں آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں اس ویب سائٹ پہ جو یوبینک والوں کی ہے وہ دسپلے آپ کو دکھا رہا ہوں اس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا لیکن آپ کی آسانی کے لیے جو دوست انگلیش میں ان کو سمجھ نہیں آرہا ان کی آسانی کے لیے میں نے یہ اردو میں بھی اس کو ترجمہ کر کے اپنی ویب سائٹ پہ اس کو لگا دیا ہے تو میں کچھ حصہ آپ کو اردو میں بتا دیتا ہوں اس کا لنک بھی میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جہاں سے کلک کر کے میری ویب سائٹ پہ آسکتے ہیں اور سارا یہ آرٹیکل جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کو لون کتنا ملے گا کن شرائط پہ ملے گا کن کو ملے گا کن کو نہیں ملے گا لیکن آپ سے گزاری صرف یہی ہے کہ آپ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں تاکہ آپ کا پوائنٹ کوئی مس نہ ہو سکے کیونکہ بہت سارے دوست مجھے میسج کرتے ہیں کہ ان کو لون نہیں مل رہا اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ سب کچھ جھوٹ ہے لیکن بہت زیادہ دوست میرے ایسے بھی ہیں جن کو لون مل گیا ہے اور انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے مجھے بتایا ہے کہ ان کو لون ان کا اپروڈ ہو گیا ہے یا ایک دو مینے میں اپروڈ ہونے والا ہے اور آپ ان کو گھر چاہیے تو میں ان کو گھر کے لیے بھی بتاتا ہوں کہ آپ اس جگہ پہ اتنے پیسوں میں یہ گھر آپ کو اس جگہ پہ مل جائے گا تو اس لئے آپ سے گزارش رہی ہے کہ آپ نے ویڈیو کو پورا دیکھنا ہے اور اگر ویڈیو اچھی لے کر پھر اس کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ میری ویب سائٹ کے اوپر اس ٹیم موجود ہیں یا میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے اردو میں سارا جو ہے اس کو پبلش کر دیا ہے گورنمنٹ مارک اپ سرپسٹی سکیم کے تحت کم لاکت ہاؤسنگ فینانس اس کی ہیڈ لائن ہے اور یو مایکرو فینانس بینک حکومت کی مارک اپ سرپسٹی سکیم کے تحت کاروباری اور تنکواہ دار افراد کو نیا مکان یا فلیٹ خریدنے مکان کی تعمیر یا موجودہ مکان کی توسیع کے لیے ہاؤسنگ فینانس کی سہولت فرام کرتا ہے بنیادی شرائط کیا ہے بنیادی مقصد کیا ہے ان کے گھر یا فلیٹ کی خریدداری یا تعمیر کے لیے آپ جنرون حاصل کر سکتے ہیں مکان کی تعمیر کے لیے زمین کی خریداری کے لیے بھی آپ لون حاصل کر سکتے ہیں گاہ کی اپنی زمین پر گھر کی تعمیر کے لیے آپ لون حاصل کر سکتے ہیں موجودہ گھر میں توسیع کے لیے آپ اپنے اس لون کو اپلائی کر سکتے ہیں اب اہلیت کا میار انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کا پاکستانی ہونا ضروری ہے آپ کے بعد سی این ای سی پاکستان کا ہونا وہ بہت ضروری ہے اور عمر کی حد اس میں پچیس سے ساٹھ سال رکھی گئی ہے آپ گھر جو آپ نے کھریدنا ہے وہ آپ اس کے پہلی دفعہ مالک بننے جا رہے ہو آپ کی کم از کم آمدنی جو ہے وہ پچیس ہزار پہ ہو دوستو ایک بات میں آپ کو اور بتا چلوں یہاں پہ پچیس ہزار اگر کسی کی سیلری نہیں ہے دوسری اپشن اس کے پاس یہ ہے کہ وہ اپنے بھائی کو اپنے باپ کو یا اپنی بھائیں کو جو بھی اس کے ساتھ کوئی اور جوب کرتے ہیں چار لوگ بھی مل کے اپلائی کر سکتے ہیں تب بھی آپ کو جو لون ہے وہ مل جائے گا اس کی نمائک خصوصیات انہوں نے بتائی ہیں کہ آپ کو پانچ لاکھ سے لے کے بیس سال تک کا جو کرز ہے وہ ملے گا کرزے کی مدد پانچ سال سے بیس سال تک ہے کرزے کی ادائیگی آپ نے آسان مہانہ ایک ساتھ میں دینی ہے جو میں آپ کو کس طبی ساری اینڈ میں بتاتا ہوں فوری طور پر کنبہ کے میمبروں کے ساتھ انکم قریبنگ کی اجازت ہے یعنی کہ جیسا میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اکیلے انکم آپ کی تین نہیں ہے تو آپ اپنے گھر کے دوسرے میمبروں کو شامل کر کے انکم وہ ظاہر کر سکتے ہیں اسی طرح سٹیٹ بینک کی ہدایت کے مطابق جی ایم ایس ایس کے حوالے سے یہ جو آپ گھر کھریدیں گے اس کے جو کاغذات ہوں گے یہ اپنے پاس رکھ لیں گے اس کو موٹسگید کر لیں گے تاکہ جب تک آپ کی پیمنٹ جو ہے وہ پوری نہ ہو جائے اتنی دے تک آپ کے جو کاغذات ہیں وہ بینک کے پاس رہیں گے فنانسیگ کی سہولت جو ہے یہ کتنے ملے کے گھر پر جو یہ کرزہ دیں گے وہ ہے کم از کم پانچ ملے کا اور اس کا ایک سو پچیس مربع گھرز کا احادتہ ہونا چاہیے جنہی کہ پانچ ملے کا گھر جو ہے وہ ایک سو پچیس مربع گھرز کا ہونا چاہیے اگر آپ فلیڈ لینا چاہتے ہیں تو وہ بارہ سو پچاس مربع فوٹ اس کی جو رکبہ ہے وہ ہونا چاہیے یہ لازمی دو شرطیں انہوں نے رکھ دی ہیں پھر مارک اپ جو ہے وہ پہلے پانچ سال کے لیے پانچ پرسنٹ ہے گورنمنٹ کے کلان کے مطابق اور سات اگلے پانچ سال سے دس سال کا اگر آپ پلان لینا چاہتے ہیں تو پھر سات پرسنٹ ہوگا اور اگر آپ دس سال سے اوپر بیس سال تک چلے جاتے ہیں مارک اپ بڑھ جائے گا دستاویز ذات آپ کو کیا چاہیے وہی سی این ای سی اوریجنل آپ کا چاہیے حالی پاسپور سائی تصویریں آپ کو چاہیے نیو والی آمدن کا اپنے ثبوت دینا ہے یعنی کہ آپ جہاں پہ جوب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں وہاں کا سیلیلی سلیپ یا جو بھی آپ کے پاس ڈاکومنٹ ہے وہ آپ نے ان کو دکھانا ہے اور اسی طرح انہوں نے رکھا ہے رہن رکھنے والی جائے دار کے جو ٹائٹر دستاویز ذات ہیں وہ بینک کے پاس جو ہیں وہ دیے جائیں گے اب میں آپ کو انگلیش والی ویب سائٹ پر لے جاتا ہوں تاکہ آپ ایزیلی جو پیمنٹ پلین ہے وہ سمجھ سکیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں لون کی انہوں نے سب سے اوپر والی بار میں لکھا ہے پانچ لاکھ سے لے کے بیس لاکھ تک آپ لون ہاسی کر سکتے ہیں اگر آپ دس سال میں لینا چاہتے ہیں تو آپ کی جو مہانہ کسٹ ہے وہ پانچ ہزار تین سو تین روپے بنتی ہے اسی طرح آپ بیس لاکھ لون لیتے ہیں تو اکیس ہزار دو سو تیرہ روپے اس جو لون کی کسٹ ہے وہ بنے گی اگر آپ یہی پلین بیس سال پہ لے جاتے ہیں تو آپ کی مہانہ کسٹ جو ہے وہ تیتی سو روپے بن جاتی ہے اور بیس لاکھ کے اوپر تیرہ ہزار دو سو روپے کسٹ بنے گی یہ ساری آپ کو میں نے پیمنٹ پلین بیس کا بتا دیا ہے ویب سائٹ کے دونوں لنک بھی میں اپنی ڈسکرپشن میں دے دوں گا اور اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے اپلائی کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنے جو ڈاکومنٹس ہیں یہ والے ان کو اکٹھا کرنا ہے آپ نے اچھی طرح دیکھ لینا ہے کہ میرے پاس یہ چیزیں پوری ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ نے اپنے نزدیک کی یو بینک کی کسی بھی برانچ میں چلے جانا ہے وہاں جا کے ان کو اپلائی کرتے ہیں اگر پھر بھی اس سے پہلے آپ کوئی معلومہ لینا چاہتے ہیں تو انہوں نے اپنا یہ نمبر بھی دیا ہوا ہے آپ اس نمبر پہ بھی کال کر سکتے ہیں اگر آپ اسلامہ بار میں ہیں تو ان کے ہیڈ آفیس بھی جا سکتے ہیں نمبر موجود ہیں یہ سکرین پہ اگر آپ کسی اور شہر میں یا کسی اور جگہ کمپلین یا کوئی بھی ریکوائرمنٹ آپ کو معلوم کرنی ہے تو یہ نمبر بھی جہاں پہ سکرین پر آپ کے سامنے موجود ہیں آپ کو انگلیش میں شامد نہیں آتی آپ نے میری ویب سائٹ پہ آج جانا اس کا لنک میں دے دوں گا یہاں سے آپ اردو میں بھی سارا یہ ساری ڈوکومنٹس اور ریکوائرمنٹ پڑھ سکتے ہیں تو امیر کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو پلیز کو لائک کر دیجئے گا میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن بٹن کو ضرور پیس کر لیجئے گا تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوپکیشن مل سکے اور دوستو اس کو شیئ لازمی کیسے کا ہو سکتا آپ کے ایک شیئ سے جن لوگوں نے لون لینا ہے ان کو یہ ویڈیو پہنچ جائے اور وہ ایزلی اپلائی کر سکیں کیونکہ یو بینک والے جو ہیں یہ بہت جلدی پروسیجر کر رہے ہیں اور بہت جلدی جو ہے وہ لون مہیا کر رہے ہیں تو آپ سب کا دوستو ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ ملتے ہیں نیکس اور اچھے سی ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ